بیک ٹو ویلیز سے لوگوں کا ساتھ طور پر کہنا تھا کہ جو تیسرا بیک ٹو ویلیز ہوگا ہم اس کا بلکم نہیں کریں گے چل لوگوں میں اتنا اتنی پریشانی کہاں تھا لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں میں ہم سے ملنی نہیں جاتا وہ نیچے باری عادی کاری ہیں وہ ہی ہم سے بات کر کے ہمیں بے دیجن کہ ان کو چکر کارنے پڑتے ہیں تو آپ سے ملنے کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ میں آ جائے نہیں میں بیزی ہیں میں ملیں گے نہیں تو آپ کے تک تو یہ بات پہنچی نہیں ہم کئی گاؤں اور کئی پنچیت اور کئی ویڈیو آفس میں جو جا کے ہم جو ہیں یہاں کے جانکاری لے رہے کہ آخر گاؤں میں کس طرح کا کام جو ہے وہ ہو رہا لیکن اگر بات کی جائے جمعوں کی پارٹ بان اور پارٹ ٹو پارٹ بان جو ہے وہ کسی طرح کے فلاپ رہا اور پارٹ ٹو وہ بھی کسی طرح کے فلاپ رہا لوگوں کا ساتھ طور پر کہنا تھا کہ جس طرح سے بیکٹو ویلیز فرسٹ اور سیکل جو دو بیکٹو ویلیز کی بات کی جائے تو وہ کہاں نا کہاں لوگوں کے لئے ایک دوخہ ثابت ہوا اگر بات کی جائے ایک تیلر جس طرح فرم کو ریلیز کرتے ہیں تو اس کے تھی پارٹ بانائی آتے ہیں جنکہ تین پارٹ بانائی آتے ہیں اگر پہلی فلاپ ہو جائے تو دوسرا پارٹ ہو تیسا اسی طرح اگر بات کی جائے جمعوں کی سیاست میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے ایک پہلے گوورنر تھے بیکٹو ویلیز سٹارٹ کیا ساڑ رہے وہ چلے گی دوسرا لیکٹرین گوورنر آئے بیکٹو ویلیز سٹارٹ کیا وہ چلے گی اب تیسرے جو آئے ہیں اب ان کا دیکھتے ہیں کیونکہ جس طرح سے انہیں قدم رکھاتا تو انہیں صاحب طور پر کہہ دے کہ میں جمعوں کشمی لوگوں کے لئے کام کروں گا کام کس طرح سے ہوتا ہے میڈیکل کالج کی جس طرح سے آپ حالت دیکھ رہے ہو تو پورے سرکھیوں میں بنی ہویا لیکن آج ہم جو چرچہ کریں گے لوگوں کی سمسیہ کی کہ لوگ گاؤں کے لوگ اتنے پریشان ہیں اتنے بس سے بتر حالت ہے لوگوں کی اس سے پہ بات کریں ہمارے ساتھ منڈال بلوگ کے شادیہ احمد جی ہیں یہ ویڈیو بلوگ میں ہمیں اس سے بات کریں گے میں ہم سب سے پہلے آپ کا سوال جاتے ہیں سر تھانکیو تھانکیو راجیش شی جس طرح سے اب بات کی جائے بیکٹو ویلیز 3 جو چل رہا ہے اس کی ہم بات کریں گے سب سے پہلے مجھے یہی جاننا ہے دو بیکٹو ویلیز تھے لوگوں کا ساتھ طور پر کہنا تھا کہ جو تیسرا بیکٹو ویلیز ہوگا ہم اس کا بلکم نہیں کریں گے کیا لوگوں میں اتنی پریشانی کہاں سے آگی ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگوں میں پریشانی دیکھیں پریشانی تو بیکٹو ویلیز 1 سے بھی پہلے سے بھی تھی یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں انہی کا حل کرنے کے لیے بیکٹو ویلیز 1 تھا 2 تھا اور اب 3 ہے اور یہ ایک جو ہے یہ بیکٹو ویلیز 1 جو تھا یہ ایک فاؤنڈیشن سٹیپ تھی تو اب اس کے بار 2 آیا اور اب 3 آیا اور جو 3 ہے میرا یہ ماننا ہے کہ 3 ایک بہت کنکریٹ اس میں آیا ہے جس میں 10 لاک روپیز پر پنچائیت بھی دیا گیا ہے اور مور دن 20 اور 25 اگر میری بلوگ کی بات کی جائے تو کاموں کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے آگے اپنا پروجیکٹ بھی دیا ہے تو یہ نہیں بہت سکتے کہ یہ کوئی فلاپ شو تھا ایسا کچھ تھا کیونکہ کافی ایسے ریڈریسلز تھی کافی ایسی پروگلمز تھی لوگوں کی جو بیکٹو ویلیز 1 میں جو لوگوں نے ڈالی اور وہ آگے ایڈمیسٹریشن نے اس کو دیکھا پرکھا اور کافی ساری سال بھی ہوئی جیسے اگر پنچن کی بات کی جائے تو کافی لوگوں کی پنچن لگائی گئی بیکٹو ویلیز 1 میں میرے پنچائیت میں دس کام تھے دس میں سے پانچ کام میرے آڈی ڈی کے تھے جو ایگزیکیوٹ ہوئے آدھے کام میرے باقی ڈپارٹمنٹ کے تھے تو لائٹس بھی لگائیں گئی ہم نے ہم نے پولز بھی لگائے تو ایسا نہیں ہے کہ ہوا ہے کام ہوا ہے بٹ ایک جو ہے یہ جو بیکٹو ویلیز 3 ہے یہ زیادہ بڑا ہے اس کمپیرزن ٹو بیکٹو ویلیز 1 اور 2 تو آپ نے یہ سوال کیا کہ پیسو کے بعد آپ نے بولا کہ فلاپ شو نہیں لیکن لوگوں کا گصہ تو جائے رہا ہوا کیا مہم جس طرح سے آپ دیکھا کہ ایک دن کی بارش نے پوری جمبو کشمیر کی پول کھول کے رکھ دی یعنی کہ پوری جمبو کی گاؤں ایری کی پول کھول کی رکھ وہ بیکٹو ویلیز جو دو بیکٹو ویلیز ہوئے تھے وہاں کام ہوا کیا کروایا کیا گیا کیونکہ جس طرح سے آپ کے میں آپ کے بات نہیں کرتا کیونکہ آپ نے تو ابھی یہ پدوار سمالا ہے اور آپ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہو لیکن میں پچھلے جو پچھلے ویڈیو تھے میں ان کی بات کرتا ہوں کہ کس طرح سے لوگوں کی سمسیاں دکھائے گی لوگوں کا تو کام ہوا نہیں میں دیکھیں کام ہوا ہے یہ بھی نہیں ہم یہ بھی نہیں انکار کر سکتے کہ بلکل کام نہیں ہوا ہے کام ہوا ہے مگر ایسا ہوتا ہے سیونٹین کی بات ان میں بھی کام ہوتے تھے ریزلٹ آتا تھا بٹ بیک ٹو ویلیٹ سے لوگوں میں کیونکہ آپ دیکھئے تین سو پانچ اگر پنچائیتوں کی بات کی جائے جمہو رسٹک میں تو تین سو پانچ میں تین سو پانچ ایڈمیسٹریٹرز آتے ہیں کیس آفیسر رینک کی لوگ جاتے ہیں آئیس آفیسر رینک کی لوگ جاتے ہیں تو ان سے جو گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے وہ آگے ڈسکس کر کے آگے فورڈ ہوتی ہے سیکٹریٹ میں تو یہ ایک سٹیپس ہوتے ہیں کہ پہلے میں تھوڑا ایوال ہوا سیکنڈ میں تھوڑا اور پتہ چلا اور تھرڈ میں یہ اپنی اور اپنی اس میں آ رہا ہے تو ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ کہ جیسے آپ بارش کی اس کی بات کی جاریے میں آپ کے آج کا سوال کرتا آپ نے ٹائم کے بات کب تک ٹائم لگے گا میں ہم تیسرا بیک پو بلے گا اب تو گولمنٹ نے یہ بھی سٹیپ لے گا ہمیں تیسری بار لوگوں کے بیٹ میں جائیں گے ٹائم کتنا لگے گا کیا اب یہی ساب حال رہے گا کہ ہم لوگوں کے بیٹ میں جائیں گے لوگوں سے پوچھ کے آئیں گے اس کے بعد کام نہیں ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ ایک ایک ایکسرسائز ہے جو ہر سال ہونی بھی چاہیے کیونکہ ہر سال دیکھیں پروبلمز ویسے میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو بولا پروبلمز تو لوگوں کی کم نہیں ہوں گی اور اچھی بات ہے کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ایک جو ڈسٹرک لیول کا آفیسر ایک پنچائیت وزٹ کرتا ہے تین دن رہتا ہے ان لوگوں کی پروبلمز سنتا ہے ان کو نوڈ ڈاؤن کرتا ہے اور آگے بیچتا ہے تو پروبلمز تو ایک ایوالونگ پروسیس ہے آج کسی چیز کی پروبلم ہے تو ان کو کل کسی اور چیز کی بھی ہو سکتی ہے تو گورنمنٹ کا ایجنڈا یہی ہے کہ لوگوں کی پروبلم روبرو کی جائے اور ان کو آگے پیش کیا جائے اور اس کا جو سلیوشن نکال سکے اس کے لئے بیک ٹو ویلیچ یہ ہم ہر سال کر رہے ہیں نین اس کا یہی مددہ ہے کہ باہر کے لوگ آئے ادھر تین دن رکھیں وہ یہاں کی پروبلمز دیکھیں اور آگے اپنا جو ہے وہ جو بھی وہاں کی پروبلمز ہے وہ آگے سیکٹریٹ میں ڈسٹرک میں آگے شیئر کی جائے ایک اہم سوال ہے گا جس طرح سے دولر ایریا ہے اگر میں نے کئی گاؤں پر بجڑ بھی کیا لوگوں کے ابھی بھی گر جو ہیں وہ کی خستہ حالت ہے ان پر کب تک کام ہوگا میں لگوں کا یہی سوال تھا کہ اگر جب ہم ویڈیو کے پاس جاتے ہیں یا کہیں بھی اور جاتے ہیں تو ہماری بات سنائی نہیں سنائی نہیں دیتی تو کس طرح سے ان کا کام ہوگا کہ وہ گریب طبقہ کہاں جائے گا اور کس کے پاس جائے گا دیکھیں یہ آپ بہت اچھی بات بولی آپ نے ہمارا بیکٹو بلیج ون میں اور ٹو میں بہت پروبلم تھی لوگوں کو کہ ان کے گھر نہیں تھے گھروں کی بہت دکت تھی تو اس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے جیسی بیکٹو بلیج ٹو ختم ہوا تو اربن ہاؤزنگ ہے وہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان کے ساتھ ایک جو ہے کلابوریشن کیا ہوا ہے اس میں ہم نے یہاں سے مور دن ٹو ہنڈرڈ گھروں کا لسٹ دی ہے ان کو جو وہ آگے ان کی وہ پی ایم میں وائے کی طریقے سے ان کے گھر بنائے جائیں گے دوسرا ایک آواز پلس ہوتی ہے اس میں بھی ہمارے کوئی تھری ہنڈرین تھرٹین گھر ہیں جو ابھی سانکشن ہونے ہیں تو ایسا نہیں ہے ان کی دیکھے بات سنی گئی تب ہی اربن ہاؤسنگ ہے یا پھر آواز پلس ہے وہ آئے ہمارے پاس انہوں نے لائزنگ کی ہمارے ساتھ اور ہم نے آگے ان کو ریکوائیمنٹ جو میرے پنچائت کی تھی میرے بلوگ کی تھی وہ میں نے آگے ان کو فوروڈ کی بینڈرز بھی جو ہے پوٹسٹ کر رہے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا بھی جو ہے کافی سالوں سے پیسہ جو ہے وہ بھی بلوگ اس کا کیا مسئلہ ہے اور کب تک وہ سالب ہوگا دیکھئے اس کا جو مسئلہ ہے وہ آگے ہم نے بھی ہم نے بھی یہاں سے لائیبلٹی فوروڈ کی بھی ہے اپنے ڈسٹرک کی اپنے بلوگ کی ہم نے اپنے ڈسٹرک میں آگے فوروڈ کی بھی ہے اور مجھے لگتا ہے اس پہ جو ہمارے ڈسٹرک لیول کی باتیں ہیں یہ اب اور یہ تھوڑی ہائے لیول کی باتیں ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ جلد سے جلد اس پہ کچھ نہ کچھ کاروائی ضرور ہوگی ایک چیز یہ چیز آپ بھی مانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے تک نہیں پہنچائے جاتے ہیں یعنی نیچے جو ادکاری ہوتے ہیں وہ اپنے تک کی سیمٹ کی کئی لوگوں کی شکایت بھی تھی یہاں پہ کہ ہمیں جو میم سے ملنے نہیں دیا جاتا جو خود ہی اپنے تک کی سیمت رکھتے ہیں یہ چیز میں میں آپ بھی مانتے ہیں کہ آپ کے تک بھی کچھ چیزیں نہیں پہنچتی دیکھئے یہ تو ہمیشہ رہتا ہے ایک ایرر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے کہ لوگوں کی پرابلمز ڈیمانڈ ہوتی ہیں نہیں کئی کئی کسی کسی لیول پہ میرے پاس نہیں آ پاتی ہیں ایزاوب ہو جاتی ہیں نیچے والے ہرارکی میں بٹ میں پوری کوشش کرتی ہوں فیل وزٹ کرتی ہوں گرام سبا ہوتی ہے بیک ٹو ویلیج ہوتا ہے تو یہ جو بیک ٹو ویلیج جیسے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں یہ ہمیں اور جو عام لوگوں سے جو جنون جن کی پرابلمز ہوتی ہیں ان سے روبرو کرواتے ہیں اور ہم اس پہ ایکشن کرتے ہیں تو یہ تو رہتا ہی ہے یہ ہر ایڈمیسٹریشن میں تھوڑا بہت گیاب تو رہتا ہی ہے بٹ میری پوری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ لوگوں سے جتنا ہو سکے اتنا لائزن اور کانٹیکٹ بنایا جائے کیا اس پہ کوئی آپ سنگیان جن کو نیکسٹ اپ بے کیونکہ جس طرح سے ملنے کا بہانہ یہ ہوتا کہ مہم آ جائے نہیں مہم بزی ہیں مہم ملے گی نہیں تو آپ کے تک تو یہ بات پہنچی نہیں ہوگی یہ تو ہمیں بھی پتا ہے ہمارے پاس بھی اس کے پکتہ ثبوت بھی رہتا ہے مہم تو یہ کب تک کار بھائی ہوگا نہیں نہیں دیکھیں میں آپ کے مادیم سے آپ کا بہت اچھا ایک میڈیم ہے آپ کے مادیم سے بولنا چاہتی ہوں کہ میرے دروازے آفیس کے پورے کھلے ہیں جن کو آنا ہے most welcome ہے I am a government servant and I am a block development officer اور میرے سے آپ کو جو مدد ہو سکتی ہے تو آپ کا بہت بہت وہ welcome ہے آپ جب آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں Evolution ہے مہم جو منڈال block officer اور انہوں نے صاحب طور پہ کہہ دے جس میں نے بیکٹو بیلجز پہ بات کی اور جو لوگوں کی سمسیح تھی وہ بھی ہم نے پوچھا اور مہم نے کہا جو خود گرونڈ لیپر پر خود چیک کریں اس طرح کی وہ بھی اپڈیٹ دیتے لیں کے جنرے کیمئران گروپیٹ کے ساتھ میں راج سے جائے ہن جائے بارا